how to create tonekeeper wallet in windows 10 اور windows 11 آج کی ویڈیو میں ہم اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں tonekeeper wallet میں اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں tonekeeper wallet کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی ایک web browser اوپن کریں جیسے کہ میں یہاں سے chrome brother کو یہ اوپن کر لیتا ہوں آپ نے وہاں پر tonekeeper سرچ کرنا ہے tonekeeper سرچ کرنے کے بعد اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے tonekeeper.com آپ نے اسے اوپن کرنا ہے ویب سائٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر tonekeeper pro پر کلک کرنا ہے اس بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا فار وینڈوز کو آپشن جہاں پر ہوگا آپ نے یہاں پر exe button پر کلک کر گئے اس کی exe file اپنے کمپیوٹر میں download کر لینی ہے one hundred and six mb کی file ہوگی tonekeeper wallet کی جو آپ نے download کرنی ہے download ہونے کے بعد آپ یہاں پر double click کر کے اسے اپنے کمپیوٹر میں اوپن کر لیں اگر اس طرح کا کوئی option دیتا ہے تو یہاں سے آپ نے more info پر کلک کرنا ہے run anyway پر کلک کریں گے تو یہ tonekeeper آپ کی کمپیوٹر میں اوپن ہو جائے گا tonekeeper پر اوپن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر get started button پر کلک کرنا ہے سب سے اوپر new wallet کا ایک button ہوگا آپ نے new wallet button پر کلک کرنا ہے جیسے جہاں کلک کریں گے تو اس کے پاتھ یہاں پر آپ کے سامنے continue کا button ہوگا آپ نے continue button پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے your recovery phrase آ جائیں گے یہ جو 24 secret words ہیں آپ نے انہیں diary پر لکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ کے کمپیوٹر سے wallet delete ہو جاتا ہے یا آپ کے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے wallet میں fund بھی پڑا ہے تو آپ دوبارہ جب نئے جگہ پر wallet install کریں گے تو ان 24 words کی مدد سے ان secret phrases کی مدد سے اپنا wallet recover کر سکیں گے یہ secret phrases آپ نے کسی کو نہیں بتانے ہوتے یہ ایک demo account ہے جو صرف میں ویڈیو کو لیے کامٹ ڈا رہا ہوں اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں تو آپ نے یہ secret phrases کسی کے ساتھ بھی share نہیں کرنے ہوتے انہیں آپ نے diary پر type کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue button پر click کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے continue button پر click کرتا ہوں اس کے بعد 6 number 10 number اور 21 number پر جو secret word ہیں آپ نے وہ یہاں پر type کرنے ہیں آپ کے پاس different number ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں ان تینوں جنگوں پر جو word ہیں وہ میں یہاں سے یہاں پر type کر دیتا ہوں type کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر آپ wallet کا کوئی بھی ایک name type کریں name type کرنے کے بعد یہاں سے اپنے save button پر click کرنا ہے تو آپ کے computer میں tone keeper watch ہوگا وہ successfully create ہو جائے گا اب ہم اس کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا overview دیکھ لیتے ہیں کہ کس ساتھ ہم اسے use کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا deposit address دیکھتے ہیں یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے tone آ جائے گا اس کے اوپر click کریں گے receive button پر جائیں گے تو یہاں سے آپ کو deposit address آپ کو اس کا نظر آ جائے گا اس کے علاوہ receive button اوپر پر دیا گیا ہے یہاں سے بھی آپ اس کا address copy کر سکتے ہیں اس کے علاوہ send کرنا چاہتے ہیں تو send button پر جائیں گے یہاں پر recipient کا address type کریں گے اور یہاں سے continue کر گے اس کو transfer کر دیں گے swap option بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ buy کا option بھی یہاں دیا گیا ہے history آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس option کو فیلال آپ رہنے دیں اس کے بعد swap کر سکتے ہیں tone coin سے کسی بھی دوسری crypto میں جیسے کہ tone سے UST بنائے چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے swap کر سکتے ہیں setting option دیا گیا ہے یہ backup وہی backup ہے جو آپ نے diary پر لکھا تھا نہیں لکھا تو دوبارہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ active addresses ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی ایک extra address یہاں پر add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر tokens ہیں جتنے بھی assets ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے اس کی list نظر آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر ہم preferences میں جاتے ہیں preferences میں یہاں پر سب سے پہلے manage wallet کو option ہے آپ یہاں پر کوئی بھی extra wallet add کر سکتے ہیں language ہے currency ہے country ہے یہاں پر آپ ان کو change مگرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ sign out کا option ہے sign out کریں گے یہاں پر اپنے check mark لگانا ہے اور delete wallet data کریں گے تو آپ کا wallet یہاں سے sign out ہو جائے گا جیسے کہ sign out کرنے کے بعد آپ دوبارہ open کریں گے double click کریں گے تو آپ کے سامنے wallet دوبارہ سے اس طرح سے open ہو کے آ جائے گا تو اس طرح سے آپ بہت easily tone wallet کو اپنے computer میں install کر سکتے ہیں اس کا account create کر سکتے ہیں اور اسے بہت easily use کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے mobile میں use نہیں کرنا چاہتے تو اسے آپ بہت easily اپنے laptop میں بھی use کر سکتے ہیں thanks for watching this video